بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں اے دوستوں حسین کا دامن نہ چھوڑنا اے دوستوں حسین کا دامن نہ چھوڑنا دور ستم ہے کیسے بھی گزرے گزار لو دور ستم ہے کیسے بھی گزرے گزار لو لیکن 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 کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا لیکن لیکن کسی یزید سے رشتہ نہ جوڑنا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد ایک سلام سے ایک مطلب اور دو تین شہر دنیا پیچھا رہی ہے صدایہ حسین کی دنیا پیچھا رہی ہے صدایہ حسین کی دنیا پیچھا رہی ہے صدایہ حسین کی گھر گھر سے آ رہی ہے صدایہ حسین کی ہر سمت آ رہی ہے صدایہ حسین کی ہے یہ دعا فاطمہ زہراق موجزا اے دشمن حسین بسد غور سن ذرا گھر گھر سے آ رہی ہے صدایہ حسین کی گھر گھر سے آ رہی ہے صدایہ صدایہ حسین کی یہ مجلس و جلوسی ماتم یہ مرسیہ ہم کس لیے ہیں ماہِ مہرم میں غمزدہ مردہ سب کچھ جتا رہی ہے صدایہ حسین کی سب کچھ جتا رہی ہے صدایہ حسین کی ارے ارے بچپن سے جس کو گود میں لوری کے بدل ماہ روہ کر سنا رہی ہے صدایہ حسین کی روہ کر سنا رہی ہے صدایہ حسین کی یہ شاہِ کربلا کی بہن کا کمال ہے ارے قصرِ یزید آج بھی اس کی مثال ہے دربار ڈھا رہی ہے صدایہ حسین کی اور صدیہ گزر چکی ہے اے یاصر رضا مگر صدیہ گزر چکی ہے اے یاصر رضا مگر ایسا ایسا اثر ہے آج بھی قلب یزید پر خنجر چلا رہی ہے صدایہ حسین کی خنجر چلا رہی ہے صدایہ حسین کی دنیا پیچھا رہی ہے صدایہ صدایہ حسین کی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 خنجر محمد 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 ابباسی صاحب بھی موجود ہے اسلام علیکم پہلے تو آپ دونوں سے شروعات کریں گے مفتی صاحب اور علامہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے اس کی اہمیت کے حوالے سے جو سبق ہمیں دس محرم الحرام کو ملنا چاہیے یا جو ہمیں سیکھنا چاہیے یا یہ ہر سال مہینہ آتا ہے یہ دن آتے ہیں ہم اس وقت تو اس میں ایک ایموشنل فلو ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد باپس اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اوور آل آپ بیان کریں اس دن کے حوالے سے نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد کروڑا ہا کروڑ درود و سلام تاجدار کائنات فخر آدم بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اور سلام ان شہداء کربلا سید شہداء امام آلی مقام اور ان کے رفاقہ پر ان کی ہر ادا ہر قربانی پر درود و سلام ان کی ہر جررت کو ہمارا سلام حضرت سید شہداء کی قربانی شہادت کوئی حادثہ نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خبریں دی تھی کہ میرا یہ نواسہ شہید ہوگا تو وہ شہادت تو وہ حقیقی ہے تو حضرت امام آلی مقام کی شہادت مشہور ہو چکی تھی مدینے میں قرب و جوار میں دنیا جانتی تھی چنانچہ امام محمد عیسیٰ بن عیسیٰ ترمزی نے سیاستہ کی تمام حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت بی بی ام الفضل لے کے آئیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیا اور نواسے کو جب گود میں لیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے گلے کے بوسے لے رہے تھے چوم رہے تھے ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں چومنے والے جب چومتے ہیں تو ماتھے کو بوسے دیتے ہیں رخصاروں کو چومتے ہیں مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے گلے کو چوم رہے تھے اور یہ سوال ہوا حضرت سیدت النساء العالمین تمام جنتی عورتوں کی سردار بی بی نے یہ سوال کیا کہ اببہ حضور کیا بات ہے آپ حضرت حسین کے نواسے کے گلے کو چومتے ہیں فرمایا کہ جبریل امین نے ان کی ولادت کی بھی مبارک بات دی ہے اور ان کی شہادت کی بھی خبر دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کو امت شہید کرے گی تو میرے حسین کے گلے پر جو خنجر چلے گا دس محرب الحرام کو میں آج اسی کے بوسے لے رہا ہوں کہ یہ حسین کا گلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسا گاہ بن چکا تھا تو یہ حقیقت ہے شہادت تو حسین پاکی کسی کو اختلاف نہیں ہے ہاں اگر کوئی اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شہادت حسین سے اختلاف کرنا چاہے یا انہیں شہید نہ مانے یا انہیں جنتی نہ کہے تو وہ اس کا اپنا ایک ذاتی فیل تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان باشعور آدمی کا یہ فیل نہیں ہو سکتا مختصر یہاں پہ ہمیں قطع کلامی ہوتی ہے لیکن ہمیں رکنا پڑے گا کیونکہ ایک بریک ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے علامہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں گے ناتھ بھی ہمیں سننی ہے اس بریک کے بعد سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جس کو ان سے کوئی امید نہ ہو شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین دی عصد حسین دی بناہ عصد حسین درداد نہ داد دست دردست یزید اقعہ کے دنائے لا الہ عصد حسین میرا نیا لانڈری چامپئن ایریل ایریل سخت داکھ بہتر نکالے ایک دھلائی میں ویلکم بیک ناظرین اور میں آپ کے بتاتی چلوں کہ ہمارے مہمانوں میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے زیغم عباس رزوی صاحب نے نوحہ خواہ ہیں اسلام علیکم اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پیچھے گروپ موجود ہے قسیم زیدی برادران نوحہ آج ہم ان سے بھی سنیں گے کچھ دیر میں لیکن گفتگو جو مفتی صاحب نے کی ہے میں چاہتی ہوں کہ اسے آگے بڑھائیں علامہ صاحب ہم حسد موجود ہیں اس مہینے کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے میان فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقان الحمید وقاله الحق اذا ثابتهم مصیبتهم قالوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون آج یوم آشور کے حوالے سے آشور کا دن یہ عالم اسلام کے لیے ایک پیغام ہے میں سب سے پہلے عالم اسلام کو آپ تمام حضرات کو خصوصا احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور خاندان اہل بیت اور ایک فردند رسول فردند زہرہ فردند مولا علی علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں تازیہ ترس کرتا ہوں اس تازیت کے ساتھ یہ کربلا کا پیغام یہ پیغام توحید ہے یہ پیغام رسالت ہے یہ پیغام قرآن و شریعت ہے پیغام دین حق ہے آج کے دن نواس رسول کو جس انداز میں جس طرح میدان کربلا میں بھوکا پیاسا ان کو اہل و آیال کے ساتھ خاندان کے ساتھ شہید کیا گیا ظلم کیا گیا تو ظلم اس قدر ہے کہ ظلم تھک گیا لیکن صبر نہ تھکا سابر اپنی جناہ کھڑا رہا اس کے صبر کی انتہا تو معلوم نہ ہو سکی لیکن ظالم کے ظلم کی انتہا پتا چل گئی یہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سید الشہدہ حضرت عبا عبداللہ علیہ السلام کے صبر کی انتہا نہیں پتا چلی لیکن ظالم کے ظلم کی انتہا پتا چل گئی اور وہ اتنا بڑا ظالم کہ جس نے قرآن دیکھئے میں ارس کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بھی حالات ہوئے کہ اس کی وجہ کیا تھی اس کے اسباب کیا تھے یہ کوئی رسم نہیں ہے یہ کوئی واقعہ نہیں ہے کہ جس کو ہم ہر سال بطور رسم منا لیں یہ بطور مہمان منا لیں ایسا نہیں ہے کربلا ایک حقیقت کا نام ہے کربلا ایک قرآن کا نام ہے کربلا توحید کا نام ہے کربلا رسالت کا نام ہے کربلا حسین و منی وانا من الحسین کا نام ہے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین حسین میرا مششہ ہے اور میں حسین سے ہوں تو آج میدان کربلا میں رسالت ہے آج حسین ابن علی کرولہ کے میدان میں بحیثیت رسالت عمل انجام دے رہے اور آج توحید کا حفاظت ہے آج شریعت کی حفاظت ہے آج قرآن کی حفاظت ہے آج دین کی حفاظت ہے اور دین الہی کی حفاظت کے لیے نواس رسول نے اپنی ساری قربانیاں دی اور اس قدر کی جس طرح سے میں حضرت خواجہ اجمیر نگری چشتی کا وہ قطع رحمت اللہ اللہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں بہت لوگ پڑھتے ہیں بہت لوگ سنتے ہیں لیکن ایک تھوڑی سی توجہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر آپ کر لیں تو عالم اسلام کو پتہ چلے گا کہ خواجہ اجمیر نگری رحمت اللہ اللہ نے کیا فرما دیا اور کون ایسا ہے یہ کس طرح سے یہ کلام کہا اور اس کلام کے اندر پیغام کیا ہے کیا فرماتے ہیں کہ شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین حسین دین کا نام ہے حسین کے آغوش میں دین پناہ لے رہا ہے دین استحسین حسین دین کا نام ہے اور آغوش حسین میں دین پناہ لے رہا ہے سرداد نداد دستہ دست یزید حققہ کے بنا لا الہ استحسین بنا الہ الہ کا نام حسین ابن علی ہے دین حققہ نام حسین ابن علی ہے شریعت محمدی کا نام حسین ابن علی ہے ترانہ الہیت کا زندگی کا نام حسین ابن علی ہے اگر حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے جیسے بھی علامہ صاحب نے بیان فرمایا تو کوئی انسان کائنات کا ایسا نہیں ہے جس کو نجات نہ ملے اور جس نے اس در سے اپنے آپ کو دور کر لیا وہ گمراہی اس کا مقدر ہے اس لیے کہ یہ بات میری نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات اللہ کے محبوب خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت واضح طور پر بیان فرما چکے اور وہ یہ کہہ گئے کہ انی تارکم فیکم اثقلین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی ما انتمسکتم بہیما لن تذلو بادی میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک جملہ آگے اس کا فرمایا ہے کہ ما انتمسکتم بہیما لن تذلو بادی جب تک تم ان سم دونوں سے منسلک رہو گے تم میرے بعد دمراہ نہیں ہوگے تو آج حسین ابن علی سے کہ دامن کو تھامنے کا مطلب دین حق و صداقت و توحید کی طرف انسان آ جائے گا تو حسین دعوت توحید کا نام ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں گے گفتگو کو عسیم صاحب اب ہم چاہیں گے آپ ہمیں پہلے منقبت سنائیے میں پہلے منقبت پاکشان میں آپ کو اشارہ پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا یہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا غلام اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا ارے سب سے اچھی میری یہ نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں یہ نسل گٹانے سے گٹی ہے نڈلی ہے جو آل محمد کے گرانے میں پلی ہے جو طفل ہے اس گھر کا ولی ابن ولی ہے ولی ابن ولی ہے ولی ابن ولی ہے شاہداب 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 اس نخل کی ایک ایک کلی ہے کیونکہ اس باغ کا مالی تو حسین ابن علی ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سرجدا جہاں عشق ہے وہ ہی کربلا میری بات انہی کی بات ہی ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہی ہے وہ ہی جن کو شیرِ خدا کہہ گے وہ ہی جن کو سلِ اللہ کہہ گے وہ ہی جن کو آلِ نبی کہہ گے وہ ہی جن کو ذاتِ علی کہہ گے وہ ہی پختہ گے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرا نیا لانری چامپئن ایریل ایریل سخت داکھ بہتر نکالے ایک دھلائی میں دلکس پنتلائٹ کلاسک کالرز اف دو ویل چوز فرم نائن دیسٹینیشنز دلکس 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 تین میں سے ایک فرد سنسٹیویٹی کے بارے کچھ نہیں گئتا لوگ اتنے مصروف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فوراں سا حال جائیے میں سنسوڈائن ریپیڈ ایکشن ریکمینڈ کرتی ہوں ایک آسان سا ٹیسٹ ہے تھوڑی سی ٹوٹ پیسٹ اپنے سنسٹیو داندوں پر لگائیں سکسٹی سیکنڈز کیلئے اس کے بعد تھنڈا گرم کھائیں پیائیں اور آپ دیکھیں گے کہ سنسٹیویٹی کافی کام ہوئی ہوتی ہے سنسوڈائن ریپیڈ ایکشن نومل ٹوٹ پیس کی طرح دن میں دو دفعہ یوز کریں یہ سنسٹیویٹی کی درد کو دوبارہ ہونے سے رکے گا میں نے خود استعمال کیا ہوا ہے تو یہ کرتی ہوں میرا نیا لانری چامپئن ایریل ایریل سخت داکھ بہتر نکالے ایک دھلائی میں فرمان امام حسین کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے دوری نہیں اختیار کی جا رہی ہے ایسی صورت میں مومن کو حق ہے کہ بقائے الہائی کی رغبت کریں اقبا کے سنائے لا الہ حسن حسین 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 کس ضائعنم اب ہم چاہیں گے کہ آپ کیومکہ آج کافی سارے لوگ ہیں اور زیادہ زیادہ ہم سب کی شرکت بھی چاہتے ہیں وقت کی کمی ہے جتنی گفتگو ہوئی اس میں میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ جو ہمیں سنانے جا رہے ہیں وہ سنانے سے پہلے آج کی ینگسٹرز کے لیے آپ جب کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اپنے اوپر اپلائے کرتے ہیں یا آج کے دور کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز جو آپ کہنا چاہیے اور اس کے بعد جو آپ ہمیں سنانے والے ہیں کربلا کے حوالے سے ایک عظیم سانیہ ہے اور جیسا کہ امام حسین نے ایک وسیعت نامے میں جناب حنفیہ جو امام حسین کے بھائی ہیں ان کو وسیعت نامہ ایک لکھا تھا تو اس میں امام حسین نے درج کیا تھا کہ میں اس لیے گھر سے نہیں نکل رہا کہ مجھے طاقت یا کسی اختدار کی کوئی لالچہ یا حواس ہے امام حسین علیہ السلام نے اس وسیعت نامے میں درج کیا تھا کہ میں امت کی اصلاح کیلئے گھر سے باہر نکل رہا ہوں مجھے اپنے نانا کی سنت اور اپنے بابا علی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے یہ کہتے ہوئے جو ہے مولا حسین مدینے سے روانہ ہوئے تھے اور مکہ شریف سے پھر کربلا کی سرزمین پر آئے اور ایسا عظیم جو قربانیاں آشور کے دن جو انہوں نے دی ہیں تو رہتی دنیا تک کربلا کا واقعہ تمام ان افراد کے لیے جو میں سمجھتا ہوں مسلمان نہ سہی عالم انسانیت کے لیے سب کے لیے اس سے درس سب کو ملتا ہے عالم انسانیت کا ایک پیغام ہے اس کربلا میں مخفی ہے تو امت کی اصلاح جو ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا اور اس امت کی اصلاح کیا ہے کہ دین محمدی کو اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح سرکار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے جو انہوں نے دین خداوندی میں جو انہوں نے جو قرآن کی روشنی میں جو تعلیمات فرمائی بلکل یہی اصلاح ہے اور کربلا کے تناظر میں چار مصرے میں پیش کروں قبلہ دیکھئے گا چار مصرے کربلا کے حوالے سے پیش کی دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ ایک سلام سے چن اشار پیش کروں گا عزوز اللہ من الشطان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سلامت فرمائی بلکلہ شے کے دم سے روشنی کا سلسلہ باقی رہا شے کے دم سے روشنی کا سلسلہ باقی رہا اور یہ پیغام جو ہے وہ دے رہا ہوں کہ آنسووں نے غرق کر ڈالی یزید ہی سلطنت آنسووں نے غرق کر ڈالی یزید ہی سلطنت مٹ گیا تخت ستم فرشِ ازا باقی رہا شے کے دم سے روشنی کا سلسلہ باقی رہا اور سلام کے حوالے سے ہی چن اشار پیش کر دیتا ہوں جو لوگ وقف ہیں شبیر کی آزا کے لیے وہ لوگ باعثِ عزت ہے مصطفیٰ کے لیے جو لوگ وقف ہیں شیر دہیر قبلہ کے سنائے سبتِ نبی کے حوالے سے سنائے سبتِ نبی کو زبان کافی نہیں سنائے سبتِ نبی کو زبان کافی نہیں کلیجہ چاہیے شبیر کی سنائے کے لیے جو لوگ وقف ہیں اور میں کر رہا ہوں مسلسل سنائے آل نبی میں کر رہا ہوں مسلسل سنائے آل نبی میں گھر بناتا ہوں کاغس پہ کربلا کے لیے جو لوگ وقف ہیں یزید دینِ خدا کو مٹائے اب کیسے یزید دینِ خدا کو مٹائے اب کیسے حسین آگے اسلام کی بقا کے لیے جو لوگ وقف ہیں اور اگر وہ چاہے تو نبزِ حیات رک جائے اگر وہ چاہے تو نبزِ حیات رک جائے یہ فوج کچھ نہیں عباس موسیقی 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 امن و امان کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آج آپ لوگ کچھ بتائیے کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں ہمارے لوگوں میں ڈیویزنز پہ ڈیویزنز ہوئے جلے جا رہے ہیں اور وہ ہوتے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بنیاد یا وہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ مذہب کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کیا ہم واقعی اس طرح بٹ رہے ہیں یا آپ لوگ جب آج بھی یہاں موجود ہیں بریک پر بھی میں نے دیکھا اور نئر بھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں میں ہارمنی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امن کے خلاف ہو یا کوئی ایسی بات کوئی ایسا ایکشن پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اس چیز کو پکڑے ہوئے ہیں یا اس چیز کو درمیان میں لے آتے ہیں اور آرگیومنٹ کا بیسس بناتے ہیں دیرچہ میبی دین کے اندر جو ہے وہ جبر نہیں ہے دین محبت کا نام ہے اور اشورے کا بھی یہی پیغام ہے کہ صرف ہم اشورے کے دن نہیں قرآن نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ کہ اللہ کی زمین پر فساد نہ کرو اب جو فساد کو اصلاح کہہ دے جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا مَا نَحَنُ مُسْلِحُونَ ہم فسادی نہیں ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں دراصل وہی فسادی لوگ ہیں فساد کرتے ہیں مسلمان انسانیت تو محبت کا پیغام دیتی ہے دس محرم کو اور سب محبت کے ساتھ رہتے ہیں نظر و لیاز کرتے ہیں سب ہوتا ہے لیکن حضرت شیخ علیہ السلام بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ کیا ہیں بابا گنج شکر بختار کاکی کے مرید ہیں اور بختار کاکی حضرت خاجہ غریب نواز کے مرید ہیں جن کے اشار علامہ ساپر رہے تھے شاہست حسین بعد شاہست حسین تو بابا فرید سے کسی نے پوچھا یہ دس محرم کو جو آپ روزہ رکھتے ہیں حضرت امام علی مقام کی محبت میں کیا یہ روزہ درست ہے انہوں نے فرمایا بڑی عجیب بات تم پوچھتے ہو کہ ہم انسان مسلمان ان کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں ہم تو رکھتے ہی ہیں جنگل کی ہرنیا جو ہیں وہ دس محرم کو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی وہ بھی روزہ رکھتی ہیں اتنی محبت ہے صرف انسانوں کو نہیں وہ تو بدنصیب لوگ ہیں جو بغزِ اہلِ بیعت کی اندر پوری زندگی گدار دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو محبتِ اہلِ بیعت میں مرا وہ شہید ہو گیا اور جو بغزِ اہلِ بیعت میں مرا وہ کافر مرا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ وانتو مسلمون ہم اسی طرح مریں جس طرح مسلمان مرتے ہیں اور حضرتِ حسین کی تو بڑی بلند و بالا شان ہے کہ جس کا نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو نانی ختیجت القبرہ ہو ماں فاطمہ تو زہرہ ہو اور والد حضرتِ شیرِ خدا ہو پھر ضرور یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ حضرت حسین جو ہیں وہ سید و شہدہ ہیں تو تقاضہ ہے میدانِ کربلا کا محبت کرنے والوں کا ہم صرف سال کے اندر ایک دن کو دس محرم کے طور پہ نہ منائیں ہم ہر دن کو دس محرم منائیں غمِ حسین میں ڈوبے رہیں ایسی آنکھیں بنا لیں ایسا دل بنا لیں کہ ہمارا نفسِ امارہ ہمارا مطی بن جائے ہم ہر دن کو غمِ حسین میں منائیں یعنی دس محرم کا دن سمجھ کے منائیں ہر رات کو اشورے کی رات سمجھ کے کریں پھر تو یہ اہلِ بیت کے ساتھ بھی محبت کا اظہار ہوگا ملک میں بھی امن آئے گا تو خیال کرنا چاہیے ہم لوگوں یہی پیغام دیں گے کہ دیکھئے کسی کے مذہب کو چھیرو مت اپنے مذہب کو چھوڑو مت دوسروں کا احترام کرو انسانیت کے ناتے پہ آ جاؤ مذہب کو اگر تم نہیں فولو کر سکتے انسانیت پہ آ جاؤ جب جانور ان ہستیوں کا احترام کرتے ہیں ہم تو اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں تو مان لو ان شہیدوں کو مان لو ان بزرگوں کو مان لو انہی کی اتباع کر لو جنت مل جائے گی کامیابی مل جائے گی یہی وہ عشقی نماز تھی جو حضرت حسین ادا کر گئے اسی حسینیت کا نام دین کی بقا ہے حضرت حسین پاک قربانی میدان کربلا میں نہ دیتے تو آج اسلام کا محقہ ہو ہم تک نہ پہنچتا یہ اسلام دریان نہروں میں بہتا ہوا نہیں آیا پانی میں نہیں آیا یہ خون کی ندیوں میں بہتا ہوا آیا ہے تو آل رسول نے بہت بے مثال قربانی دی ہے ایسی بے مثال قربانی کہ انسانیت اس پر فخر کرتی ہے انبیاء فخر کرتے ہیں ملیکہ فخر کرتے ہیں خود ذات خدا اس قربانی پر فخر کرتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ قربانی کا دن ہے احترام کے ساتھ منایا جائے عدب کیا جائے یہی پیغام ہے کہ دوسروں کا جو کام ہے ان کو کرنے دو اللہ کی زمین پر فساد نہ پہلاو بلکل بے شک جی اللہ مصاب اس میں میں چاہوں گی بہت اچھا مشہرہ سے بیان فرما دیا اللہ مصاب نے دیکھئے اختلافات کو فساد کا نام دینا یہ ایک الگ بات ہے اختلاف تو ہر میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے کیونکہ مردے رہتے ہیں جہاں زندگی ہے ماں اختلاف ہیں اختلاف اپنی جہاں پر لیکن اس اختلاف کو فساد میں تبدیل کر دینا قتل و غرطگری میں تبدیل کر دینا زباہ کر دینا کفر کے فتوے دے دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اختلاف نہیں یہ فساد کرتے ہیں یہ فساد فلرس کرنے والے لوگ ہیں اور کس کے لیے دیکھئے اسلام میں اختلاف نہیں ہے قرآن میں اختلاف نہیں ہے توحید میں اختلاف نہیں ہے شریعت میں اختلاف نہیں ہے رسالت میں اختلاف نہیں ہے دین حق میں اختلاف نہیں ہے اختلاف اسلام میں نہیں ہے اختلاف مسلمانوں میں ہے اس فرق کو رکھنا چاہیے اسلام اِنَّ الدِّنَ اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اس سے بہتر دین اسلام کوئی اور نہیں ہے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کہیں فرقہ واریت نہیں ہے کہیں شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے کہیں شیعہ سنی کا فساد نہیں ہے اور کوئی ابھی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اہلِ بیت کی محبت یا ان کی اطاعت یا ان کی نسرت یا ان کی معرفت سے انکار کرتے یعنی اہلِ بیت کا انکار انکارِ رسالت ہوگا میں آپ کو ایک جملہ خواجہ جملہ بتاتا ہوں میں ایک فارسی زبان کی کتاب ہے میراج نبوہ وہ لکھی شاہ عبدالحق محدی سے دہلوی علم مفتی صاحب جانتے ہیں بہت بڑے بڑے جید بڑے سغیر کا ایک بہت بے نام نام ہے اس سے بڑا عالم نہیں ہے اتنا بڑا نام ہے شاہ عبدالحق محدی سے دہلوی اپنی کتاب میراج نبوہ میں لکھتے ہیں فارسی زبان میں کتاب ہے اس میں ایک جنہ پر لکھتے ہیں کہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نئے سورے مرتبے دے دیئے صرف ایک مرتبہ رہتا تھا شہادت کا وہ احضر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں میرا تو آپ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ چونکہ حسن اور حسین دونوں فرزندان رسول کہلاتے ہیں نواس رسول ہیں تو اللہ نے ایک کو شہادت خفی دی ایک کو شہادت جلی دی تو اب شہادت حسین ابن علی در حقیقت شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اب معرفت اندازہ لگائیے کہ قول رسالت کیا ہے کہ حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور شاہد الحق موضی سے دلوی فرماتے ہیں کہ قتل حسین قتل رسالت ہے شہادت حسین شہادت رسالت ہے تو پھر قتل حسین قتل رسالت ہوا تو اب اگر قتل حسین سے کسی کو ہمدردی ہے تو پھر اسلام و السلام پھر نہ اسلام اس کے پاس ہے نہ دین اس کے پاس ہے نہ توحید اس کے پاس ہے نہ رسالت اس کے پاس ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جو لوگ دیکھئے میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں اور انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے یہ ابا جبا داڑی لمبی بڑا یہ یہ اس کے اندر اسلام نہیں ہے اسلام قرآن شریعت اہلِ بیعت کا نام ہے دین کا نام ہے ہماری زبان میرا فیصلہ میری ذات دین نہیں ہے دین وہاں سے سمجھو مولا عمی المؤمن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اگر شخصیتوں سے اسلام سمجھنے کی کوشش کی تو کبھی حق کے راستے پر نہیں جا پاؤں گے تم اسلام سمجھو تاکہ اہلِ حق سمجھ میں آ جائیں جب تم دین سمجھ لوگے تو اب اس دین میں پیمانہ ہے اس پیمانے میں جو اترتا جائے وہ قابلِ سلام ہے اور جو اس پیمانے میں نہ اترے اس کا آپ سے کوئی باستہ نہیں تو دین سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے اور پھر دوسری بات دیکھیں یہاں تک میں یہ ایک بات ایک اور رس کر دوں کہ کیا ہے بڑی خوبصورت باپ مفتی صاحب نے فرما دی یہ اور میں اس کے بعد ایک جملہ اور کہہ دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ محبتِ اہلِ بیت کیا ہے یہ ایسا نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے مفتی صاحب کا دل چاہ رہا ہے یا رشتے داری ہے ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ حکمِ الٰہی ہے قُلْ لَا أَسْعَلَكُمْ عَلَهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا یا قرآن کا فیصلہ ہے کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ ہمیں موعدتِ اہلِ بیت اجرتِ رسالت میں کیا ہے اجرتِ رسالت موعدتِ اہلِ بیت اہلِ بیت سے موعدت کرنا اہلِ بیت سے محبت کرنا جس کے در پر رسالت جا کر کھڑی ہو جائے جس بیٹی کے آنے پر رسالت تعظیم میں کھڑا ہو جائے جس بچوں کو خدبہ چھوڑ کر کے آ کر کے بوسا لینے لگے جس بچے کے لئے سواری بن جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کو اگر آپ کے بعد دوسرے اس میں وقت ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو مقام اہلِ بیت سمجھنا ہے تو خلفہِ راجدین اور صحابہِ کرام سے سمجھئے میں آپ کو بتاتا ہوں سریعے اس کو آگے ہم بڑھائیں گے ایک بریک یہاں پر ہے بریک کے بعد عباس اور حسن دونوں ویٹ کریں اپنی ٹرن کا تو ضرور آپ سے آکے نمہ سنیں گے اس بریک کے بعد میرا نیا لانری چامپئن ایریل ایریل سخت داکھ بہتر نکالے ایک دھلائی میں موسیقی مانے دلِ مادر جانا تھا لبِ کوسر پانی کا بہانہ تھا بیچین رہے شبر ای غنچو دہو تشنا لبا ازغر نادا علی ازغر منجون لی ازغر منجون علی ازغر من اب کب رہ گہوارا آرام کرو بھائیہ پانی نہ پیونگی میں وعدہ ہے سکینہ کا ای غنچو دو ő تشنا لبا ازغر نادا علی ازغر منجون علی ازغر منجون علی ازغر من اب باس ہویا اکبر ریحان کے نوہے پر اب باس ہویا اکبر ریحان کے نوہے پر کرواتے ہیں جب ماتم سب روتے ہیں یہ کہ کر ای غنچو دوہو تشنا لبا ازغر نادا حالی از غرمن جو علی از غرمن جو علی از غرمن آئی آیت قرآن آئی کشتہ پیکا علی از غرمن جو علی از غرمن جو علی از غرمن آشاءاللہ جی آگے ہم چلتے ہیں احسن آپ سے بھی نرحہ سنیں گے جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہائے آجا اسغر کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آجا آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہائے آجا اسغر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہائے آجا اسغر کی جگہ میری سکینہ سو جا چار برسوں میں نہ زہمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہائے آجا اسغر کی جگہ میری سکینہ سو جا قید خانے میں جو آجائیں گے تیرے بابا خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہیلا کر تیرا اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہائے آجا اسغر کی جگہ میری سکینہ سو جا اس طرح سوئی تکل اللہ یتیمہ بی بی ماں اٹھا تی رہی اٹھینہ سکینہ بی بی پھر نبانو نیکا میری سکینہ سو جا ہائے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد جی علامہ صاحب کچھ بات آپ بریک سے پہلے کر رہے تھے جو درمیان میں رہ گی میں چاہتی ہوں آپ دونوں مل کے اس بات کو بڑھائی آگے جی علامہ صاحب خوبصورت بات کر رہے تھے کہ دیکھئے ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام ضروری ہے دنیا رہی ہے کوئی فساد نہیں ہے شیعہ سنی کا جیو اور جینے دو کہ اگر پالیسی کو اپنایا جائے تو یہ بہتر ہوگا اور یہی پیغام ہے حسینیت کا تو جو حسین پاک کو جنتی مانتے ہیں یا جنتی کہتے رہے آج تک وہ اپنے اسی موقع پر قیم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں تو حضرت جیسے فرما رہے تھے محبت اہل بیت محبت اہل بیت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہی تو ہماری آخری منزل ہے ایمان کی یہی عشقی آخری منزل ہے اس کے بغیر تو کوئی گزارہ ہی نہیں ہے کسی مسلمان کا بھی تو لہذا ان افراد کو سبر و تحمل کا داماً تھامنا ہوگا حضرت حسین کی شجاعت کو دیکھنا ہوگا ان کی قربانی کو دیکھنا ہوگا کہ قربانی دینے وہ منع پر چلے گئے تو بے مثال قربانی ہو گئی یہ منع نہیں تھا یہ میدان کربلا تھا وہاں ایک باپ اور بیٹے کی قربانی ہے یہاں قربانی مستورات کی بھی ہے بچوں کی بھی قربانیاں ہیں دوستوں کی بھی قربانیاں ہیں رشتہ داروں کی بھی قربانیاں ہیں بے مثال قربانی ہے لہذا میدان کربلا کی قربانی ہم مسلمان قیامت تک کے لیے نہیں بھلا سکتے تو ہم کہتے اکل کرو علم وہی ہوتا ہے جس سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم کی خوشبو آئے علم وہ ہوتا ہے جس سے اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے ولایت کی خوشبو آئے شجاعت کی خوشبو آئے وہ علم ہوتا ہے اللہ شیطانی علم سے بچائے جو ایسے ایسے الفاظ نکل جائے کہ بندہ گمراہی کے کنارے تک جا پہنچے علم رحمانی ہو علم صدیق اکبر والا ہو علم مولا کهنات منبع ولایت حضرت شیر خدا والا علم ہوگا تو وہ گمراہی کے قریب نہیں جائے گا یہی ہم کہتے ہیں کہ علم پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ وہ خدا سے دعا کرو کہ علم ملے کہ جو برکت والا علم ہو تاکہ شہید کے معنی کو بھی سمجھیں اور شہادت کے فلسوے کو بھی سمجھیں صحیح اور علامہ صاحب آپ اس بات کو آگے بڑھائی گا اور ساتھ میں جو واقعہ کربلا ہے اس میں بچوں کے حوالے سے اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں کے آج کل کے ینگسٹرز کوئی ہم بچوں کو جاننی چاہیے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی آپ وقت کام ہے ہمارے پاس اور میں چاہوں گی میری ٹیم بھی جو باقی ہمارے ساتھ نوحک ہوئے ہیں ان کو یہاں انٹر کروائیں تاکہ ان کی آواز بھی ہم سن سکیں دیکھیں بیویش بہت بڑا دن ہے آج سے بڑا دن کائنات میں کوئی دوسرا دن نہیں ہے اس لیے کہ اس پہ ملائکہ روئے فرشتے روئے انبیاء روئے خود آہدہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر کے روئے اپنی زندگی میں روئے ان کی ظہور کے اوپر روئے ان کی ولادت کے اوپر روئے اس سے بڑا آخر جو لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ ان کا کوئی اور رسول ہے اگر کوئی اور ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اللہ کا محبوب ہے خاتم النبین ہے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نبی ہے تو پھر جو نبی نے کہا جو نبی نے کیا وہ حجت خدا ہے وہ قولِ الٰہی ہے وہ فعلِ الٰہی ہے اور اس کی گارنٹی اس طرح اللہ نے خود لے لی کہ قولِ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کو دوست رکھتا ہوں اور اللہ سے محبت کرتا ہوں جو لوگ بھی دامنے ہاتھ اگر ملک میں کس کسی بھی جناب پر اگر وہ فساد کر رہے ہیں اور فساد کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور جہاد کے پیچھے وہ اللہ کو اپنے دوست ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ قول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ واللہ وفور الرحیم جب تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اتباعِ رسول کرو اتباعِ رسول کیا ہے اتباعِ رسول دیکھیں ایک جملہ میں فرق بتا دوں کہ ایک اطاعت ہے اور ایک اتباع ہے اطاعت ہوتی ہے قول کی اتباع ہوتی ہے نقش قدم کی اللہ فرما رہا ہے کہ فاتبعونی میرے نبی کی اتباع کرو بس اتباعِ نبوت اتباعِ نبوت اس میں اللہ اپنی محبت کو سمیٹ رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا کہ جب میرے نبی کی نقش قدم پر چلو تو اب نبی کے نقش قدم پر چلو تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کے نقش قدم کہاں کہاں ہے نبی کے قول کیا ہے نبی کے فعل کیا ہے نبی کی تو ساری زندگی ان اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کے مقام کو بتانے میں گزری اور تمام اصحاب اکرام اس تمام خلفائے راشدین وہ جس قدر احترام کرتے تھے ان اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کا اس کو چھپایا گیا اس کو نہیں بتایا گیا اور حق اور باطل کا فیصلہ کرنا کربلا کے میدان میں اگر کہیں کچھ تھوڑی بہت کہیں کوئی بات تھی بھی تو میدانِ کربلا میں حسین ابن علی نے یہ بات ختم کر دی کہ اب صرف دو مسئلہ کھو سکتے ہیں یا حسینی ہے یا یزیدی ہے ملکہ اور کوئی ہے ہی نہیں اور کوئی نہیں ہے اب تم اپنے تعرف کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام عالمِ اسلام حسین کو حق سمجھتا ہے حسین کو حق مانتا ہے حسین سے پیار کرتا ہے حسین سے محبت کرتا ہے اور اپنے اپنے انداز میں عقیدت بھی کرتا ہے اظہار بھی کرتا ہے غم بھی بناتا ہے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہر روز اور یہ امامِ جعف صادق علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے کہ کلو یومین آشورہ و کلو ارزن کربلا ہر روز روزِ آشورہ ہے ہر زمین زمینِ کربلا ہے تو میدانِ کربلا کے اندر بچوں نے پیغام دیا جوانوں نے پیغام دیا خواتین نے پیغام دیا معصوم بچے نے گودوے چھے ماہ کا بچہ حسین عبدالی کا وہ قربانی دیرہ ہے اسلام کی حفاظت کے لیے دینِ حق کی حفاظت کے لیے توحید کے لیے توحید کے پیغام اور رسالت کے پیغام یہ ایک کربلا کا پیغام ہے جس میں امن ہے محبت ہے اور ایک جملہ عرض کر دوں پوری دنیا سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں مجھے کوئی آدمی ضعیف سے ضعیف روایت یا جملہ لاکر دکھائے آج احسان مانو قیامت تک کی انسانیت پر احسان ہے حسین ابن علی کے گھرانے کا اور گھرانے رسالت کا کہ اتنے ظلم برداشت کیے میں نے ایک جملہ کہا کہ ظالم کا ظلم ختم ہو گیا سابر کی انتہا نہ پتا چلی یہاں تک کہ ایک جملہ بددعا کر نہ کہا مجھے پوری دنیا کہ عالم اسلام سے یہ میرا سوال ہے کہ کربلا سے لے کر کے اور اس کے بعد بعد از آشورہ جو ظلم ان خواتین کے ساتھ ڈھائے گئے بے مقنہ و چادر جس طریقے سے کوفہ سے شام و شام کے دربار تک پھرایا گیا یہ ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن بی بی پر سلام جس نے ایک لفظ بددعا کرنا کہا اس گھر کا ایک بچہ اگر ایک لفظ ادا کر دیتا تو یہ زمین پلڑ جاتی علامہ صاحب اسی نوٹ پہ مجھے آپ کو دوبارہ انٹرپ کرنا پڑا ہے لیکن وقت بہت کم رہ گیا اور جب بچوں کی بات آئیتی بہت پیارا سا بچہ آپ کے برابر میں آکے بیٹھا ہے آپ کا نام کیا ہے مفید حیدر سید مفید حیدر اچھا جی مفید حیدر صاحب آپ کونسی کلاس میں 4P کلاس 4 میں اور کیا سنائیں گے ہمیں سلام سلام سنائیں گے آپ سلام سنائیں گے اور آپ کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں فسی حیدر فسی حیدر آپ کیا سنائیں گے سلام سلام ٹھیک ہے تو ان کے فوراں باد آپ شروع کر دیجئے گا کیونکہ وقت کم ہے زینہ دیا خون شہیدہ کی دل کشید زینہ زیہ اے خون شہیدہ کی دل کشید زینہ خون شہیدہ شہیدہ خون روشنی زینہ زینہ کیا براہ میں بڑھتا کلمہ گوئیوں نے کیا براہ بڑھتا بڑھتا کلمہ گوئیوں نے کیا جیس تھی نا نواس رسول کی زینہ 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 لہو میں ڈوبی اوی بیڑی یا مہاری کی لہو میں ڈوبی اوی بیڑی یا مہاری کی سفر میں تھام کے دل دیکھتی رہی زینہ زینہ تھے بین سکینہ کے باس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے باس نہیں آئے دریاں پاگئے ایسے باس نہیں آئے تھے بین سکینہ کے پاگئے باس نہیں آئے بیمار بھتی جے پر ننی ھولی سی بھتی جو ھولی سکینہ جو ھولی دا سکینہ کے باس نہیں آئے پورے پاکستان کو دعا میں یاد رکھی ہے اور جتنی باتیں کہی جاتی ہیں بلکہ واقعی آج ہم جن مشکلات سے دو چار ہیں تو ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ جب بات کہیں گے اور وہ تمام مثالیں دے کر ان تمام لوگوں کو کوٹ کر کے جن کو آپ بھی دل سے جانتے ہیں مانتے ہیں ایمان رکھتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ تبدیل ہوگی اپنا خیال رکھیں آپ سے پھر ملاقات کریں گے Take care Allah Hafiz